اسلام علیکم میرا نام امارا اقبال ہے اور میں اے آر پی ڈی کے ساتھ ایسا کنسلٹنٹ سائیکولوجسٹ اور کنسلٹنٹ سپیچ تھرپسٹ کام کر رہی ہوں اور جس مقصد کے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ تاکہ آپ لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ اے آر پی ڈی کے سروسز کے اوپر کام کر رہا ہے اور ایسے کونسے امراض ہیں جس کو ہم کام کر رہے ہیں جو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں سب سے پہلے میں یہ بتاتی چلی جاؤں کہ سپیچ تھرپی اور سائیکولوجی کا کیا رول ہے اے آر پی ڈی کے ساتھ اے آر پی ڈی جو ہے جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ جسمانی آپ کی مفلوجی کے اوپر کام کر رہا ہے اسی طرح کچھ پچے ایسے ہوتے ہیں جو ذہنی مفلوجی یا جن کو بولنے میں مشکلات پیش آتی ہیں وہ ان قسم کے امراض کو جونٹ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی لائف میں ان چیزوں سے سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو اے آر پی ڈی کے یہ سرویسز ہیں کہ وہ اپنے وہ بچے جو جسمانی امراض کے ساتھ ذہنی امراض یا ان کو کوئی ایسا سپیچ کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو ٹریٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ اس کے یہاں پر لاکر علاج کروا سکتے ہیں اور اس میں یہ آپ کو بتانے کا صرف مقصد ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ جہاں پر آپ کا ذہنی امراض ہاتا ہے وہاں پر آپ کو ٹریٹ کروانا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ امپورٹنس بتانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آپ کی یہاں پر آپ کی ذہنی صحت کتنی امپورٹنٹ ہے ذہنی صحت ایک ایسی چیز ہے جب آپ اپنی نارمل فنکشننگ کر سکتے ہیں اپنے نارمل کام کر سکتے ہیں آپ اپنے آفس کا کام نارملی کر سکتے ہیں سکول کا اپنے گھر کی معاملات کو نارملی دیکھ سکتے ہو لیکن جب ان معاملات میں خلل آ جاتا ہے ان معاملات میں مشکلات آ جاتی ہیں آپ ان کو فیس نہیں کر پاتے تو تب آپ کو ذہنی امراض آنا شروع ہو جاتے ہیں یا بہت بے چینی آنا شروع ہو جاتے ہیں یا بے چین ہوتے ہیں یا آپ کو جو ہے بار بار شک والی فیلنگز آتی ہیں محسوس آپ کے احساسات اور آپ محسوس ایسا کرنے لگ جاتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ کوئی موجود ہے یا اس طرح کہ آپ کی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے آپ بے چین ہوتے ہو تو تب آپ کو اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا مجھے کوئی نفسیاتی یا ذہنی امراض تو نہیں ہو رہا یا مجھے کوئی ذہنی ایسا بیماری تو نہیں ہو رہی تو جس کے لئے مجھے اپنے ڈاکٹر سے یا مجھے اپنے سائیکیٹرس یا سائیکالوجز سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح جیسے سپیچ تھرپی ہے سپیچ تھرپی ان آپ کے مرائز کو ڈیل کرتی ہے جو آپ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں آپ کی زبان سے یا آپ کے جتنے پارٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جس میں آپ سیریبل پالسی کے جو آپ کے مریض ہوتے ہیں سی پی کے پیشنٹس ان کو بہت مشکلات ہوتی ہیں بولنے میں اسی طرح آپ کے سٹروک کے پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کو بہت کافی تکلیف ہوتی ہے بولنے میں کیونکہ ان کا جب فالیج ہوتا ہے یا ان کو پیریلیسز ہوتا ہے تو ان کی زبان اکثر خراب ہو جاتی ہے وہ نہیں بول پاتے یا اٹک کر بولنا شروع کر دیتے ہیں تو ان ایسی بیماریوں کے لیے آپ کو سپیچ تھرپیسٹ کے پاس جانا لازم ہوتا ہے تو اے ار پی ڈی کی یہ سرویسز اب موجود ہیں کہ آپ لوگ آ کے اپنی ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں سپیچ تھرپی کروا سکتے ہیں اور یہ سرویسز اس لیے یہاں پر دی گئی ہیں تاکہ آپ لوگ ایک منیمم اماؤنٹ آپ اس کو پی کرتے ہیں جس میں بہت آسان ہوتا ہے اور آپ آ کے اپنی ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں Thank you